سبسکرائب کریں جوبز انفو ٹوڈے چینل کو اور دبائیں ساتھ لگے بیل آئیکن کو جوب لیٹسٹ نیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈ نیو وڈک ساتھ حاضر ہوں فرنڈ پاکستان اٹومک انرجی میں ایک بار پھر سے بھی کنسیز اوپن ہو گئی ہیں جی ڈی سولجر کی تو فرنڈ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے میں نے اپنے چینل پر ویڈیو اپلوڈ کی تھی یہ میکمہ اٹومک انرجی کی برتی آئی ہوئی تھی فرنڈ ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ پہلے جو ویڈک سیز آئی تھی یہ بھی چل رہی ہیں اور ابھی ان کے بعد دوبارہ سے ویڈک سیز آگئی ہیں جی ڈی سولجر کی اور جی ڈی سولجر کی ویڈک سیز اس برتی میں شامل نہیں تھی تو اس کے ریلیٹڈ آپ کو تمام انفرمیشن دوں گا اس لیے اپنے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن بلا تاخیر آپ تک پہنچتے رہیں تو فرنڈ چلیں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اٹومک انرجی میں دوبارہ آنے والی برتی جو ہے اس میں کون کون سی ویڈکنسیز ہیں کیا طریقے کارے اپلائی کرنے کا الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ فرنڈ اٹومک انرجی میں دوبارہ آنے والی برتی کا ایڈ میں نے اپن کر دیا ہے اس میں پہلے نمبر پر جابز ہیں سیکیورٹی سپروائزر کی دوسرے نمبر پر سیکیورٹی سولجر کی جابز آتی ہیں تیسرے نمبر پر بھی سیکیورٹی سولجر کی جابز ہیں تیسرے نمبر پر بھی سیکیورٹی سولجر کی جابز ہیں اس کی میں سیولین لوگ اپلائی کر سکتے ہیں عمر 17 سے 22 سال ہے کم از کم 50 فیصد میٹرک میں آپ کے نمبر ہونے چاہیے تو آپ اس کے لئے الیجیبل ہیں اور یہاں پر جو دوسرے نمبر پر سیکیورٹی سولجر ہے اس میں ریٹائر فوجی اپلائی کر سکیں گے سیولین اپلائی نہیں کر سکتے اور جو تیسرے نمبر پر سیکیورٹی سولجر ہے جی ڈی کا اس میں سیولین اپلائی کر سکیں گے تیسرے نمبر پر پوسٹ آتی ہے انسپیکٹر انٹیلیجنس کی اس کے لئے بھی سیولین اپلائی نہیں کر سکتے اس کے لیے ریٹائیڈ فوجی اپلائی کر سکیں گے پانچوے نمبر پر اسسٹنٹ ٹیکنیکل آفیسر کی جوبز ہے اس کے لیے سیولین اپلائی کر سکتے ہیں عمر 35 سال اور ایڈوکیشن بھی ٹیک ہونی چاہیے چھتے نمبر پر پرنسپل ٹیکنیشن کی اس کے لیے بھی سیولین اپلائی کر سکتے ہیں عمر 35 سال اور ایڈوکیشن بھی ٹیک ہونی چاہیے ساتھوے نمبر پر سینئر ٹیکنیشن ہے اس میں ریٹائیڈ فوجی اپلائی کر سکیں گے عمر کی حد 35 سال ہے اور آرمی یا ائر فورس سے ریٹائیڈ ٹیکنیشن ہونا چاہیے آٹھوے نمبر پر ٹیکنیشن کی جوبز ہے اس کے لیے ریٹائیڈ فوجی عمر 35 سال ہے اور آرمی یا ائر فورس سے ریٹائیڈ ٹیکنیشن ہونا چاہیے میٹرک سیکنڈ ویزن کم از کم 50 فیصل نمبروں کے ساتھ اس کے بعد ٹیکنیشن 2 کی جوبز آتی ہے اس کے لیے ریٹائیڈ فوجی عمر کی حد 32 سال ہے آرمی ائر فورس اور نیوی سے ٹیکنیشن ریٹائیڈ ہو ایف ایس سی پری انجینرنگ فسٹ ڈویزن میں کی ہو اس نے میٹرک سائنس فسٹ ڈویزن ہو اس کے بعد ٹیکنیشن 3 کی جوبز آتی ہے اس میں بھی الیکٹرونکس، الیکٹریکل، میکنیکل، الیکٹریشن اور میکنیکل، وائیکل، پائپ فیٹر، الائنز میں ریٹائیڈ فوجی اور سیولین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اور ایڈوکیشن اس میں سیولین کے لیے میٹرک رکھی گئی ہے اس کے بعد ٹیکنیشن 4 کی جوبز آتی ہے اس میں سیولین اپلائی کر سکیں گے عمر 35 سال اس کے بعد سینئر نرسنگ کی پوسٹ ہے جونئر ایسسٹنٹ کی پوسٹ ہے اس کے بعد جونئر ایگزیکٹیو کی پوسٹ ہے اس کے بعد جونئر ایسسٹنٹ لیگل کی پوسٹ ہے اس کے بعد ٹیلیکوم آپریٹر کی پوسٹ ہے جو کہ ریٹائیڈ فوجیوں کے لیے ہے اس کے بعد ڈرائیور ہیں اس کے بعد ڈرائیور 2 اور ڈرائیور 3 کی پوسٹ ہے اس میں بھی ریٹائیڈ فوجی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ککس کی جوبز ہے یہ سیولین اور ریٹائیڈ فوجی دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد سینئر سپروائزر کی جوبز ہے اس میں سیولین اپلائی کر سکتے ہیں اور عمر کی حد 32 سال ہے ایڈوکیشن میٹرک سیکنڈ ویزن پچاس فیصد نمبر کا مزگم آپ کے ہونے چاہیے فرنز اس کے بعد جوبز آتی ہے کک کی سینئر سپروائزر کی ہے مالی ہے اس کے بعد اٹینڈنٹ کی جوب آتی ہے اس کے لیے بھی میڈل اور مطلقہ فیلڈ میں دو سالہ تیجربہ ہونا چاہیے تو فرنز آپ کو ایٹ دے انڈ بتاتا چلوں کہ اس میں جوبز مکس ٹائپ کی ہیں کچھ سیویلینز کے لیے ہیں کچھ ریٹائر فوجیوں کے لیے ہیں تو اس کے لیے آپ نے یہ کٹیگری میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے اس پہ اپلائی کرنے کے لیے ڈریکٹلی اس ویب سائیڈ پہ جانا ہے اس ویب سائیڈ کا لنک میں نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دے دیا ہے آپ ادھر سے بھی چیک کر سکتے ہیں تو اس ویب سائیڈ پہ جب آپ جائیں گے www.nokery.com تو اسی میں آپ کو ابھی اس ویب سائیڈ کو اوپن کر کے بھی دکھا دیتا یہ ویب سائیڈ میں نے اوپن کر دیا ہے www.nokery.com اس ویب سائیڈ پہ آنے کے بعد آپ نے کیسے اپنی ریجسٹریشن کرنی ہے اس پہ میں ایک الگ سے ویڈیو بنا کے اپ ڈیٹ کر دوں گا